یہ باتیں سن کر سلیم نے جمال صاحب سے کہا جناب میں کم تعلیم آفتہ آدمی ہوں یہ باتیں سن کر سلیم نے جمال صاحب سے کہا سلیم کون تھا سلیم وہ ہے جو لڑا تھا جس کے گھر میں ٹی وی لگی تھی کہا جناب میں کم تعلیم آفتہ ہوں یعنی کم پڑھا لکھا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میری درخواست ہے کہ پڑھوسیوں کے حقوق کے بارے میں اگر چند اور باتیں بھی بتا دیں تو بڑا اچھا ہوگا جمال صاحب نے کہا بھائی ہمارے دین نے پڑھوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بتائی ہیں جمال صاحب نے کہا بھائی ہمارے دین نے پڑھوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بتائیں ہیں اس وقت ان سب باتوں کا ذکر کرنا تو مشکل ہے البتہ ہم سب کو ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اگلے پیچ پہ دیکھیں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو پڑوسی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں بیمار پرسی کا کیا مطلب ہے یعنی ہم اس کی آیادت کریں ہم اسے دیکھنے جائیں ہم اس کا حال پوچھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں بیمار پرسی کہتے ہیں پڑوسی مدد طلب کریں یعنی مدد مانگے مدد طلب کرنا مانگنا پڑوسی مدد طلب کریں تو اس کی مدد کریں پڑوسی محتاج ہو تو یعنی ضرورت مند ہو تو اس کی طرف توجہ کریں پڑوسی محتاج ہو تو اس کی طرف توجہ کریں پڑوسی کو خوشی نصیب ہو تو مبارک بات دیں یعنی اگر ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے کوئی شادی ہے کوئی بھی فنکشن ہے تو انہیں کوئی کامیابی ہو گئی ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کو مبارک بات دیں یہ ان کا حق ہے مسیبت کے وقت ان کی دل جوئی کریں یعنی ان کو ہم تسلی دیں جب ان پہ کوئی مسیبت آئے تو ہم ان کو تسلی دیں ان سے ہمدردی کریں مسیبت کے وقت ان کی دل جوئی کریں مر جائے تو جنازہ کے ساتھ جائیں یعنی جب وہ فوت ہو جائے ہمارا کوئی پڑوسی تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کے جنازے پہ بھی جائیں مر جائے تو جنازہ کے ہمراہ جائیں تو بچوں یہ آپ لوگوں کے پاس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ ان کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے تو آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے ان کو تنگ نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پڑوسیوں کو بیل بجا بجا جا کے تنگ کریں ان کے گھر پہ پتھر ماریں اس طرح کے کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے آپ اگر شرارت سمجھ کے بھی کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم میں تو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی ان کے گھر کے آگے گند نہ پھینکیں یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو آپ کو اچھا لگے گا آپ کے گھر کے آگے کوئی گند پھینکیں یا آپ کے ساتھ کوئی بتتمیزی کریں تو آپ بھی کسی کے ساتھ بتتمیزی نہ کریں کسی پڑوسی کو تنگ نہ کریں تو ان سب باتوں پر عمل کریں اور اس پردہائی کو اچھا کرے کسی یاد کریں تینکیو